السلام علیکم ویڈرز ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل تو آج آپ بنانا سیکھیں گے ایوننگ سنیکس بہت ہی یونیک طریقے سے بہت ہی موزدار سے تو یہ پٹاٹو سے بڑھنے ہیں ٹھیک ہے حالو سے آپ دیکھتے تھے کہ چھوٹ چھوٹ سی سموسیاں بنی ہیں کتنے موزے کی لگنے ہیں چھوٹ چھوٹ سی سموسے تو اچھا لیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بہت ہی بنانا ایزی اگر ویڈیو چی لگے تو لائک ہی دے گا جانب و سبسکرائب ضرور پٹاٹو لیا ہے ایک میڈیم سائز ٹھیک ہے اپنے آلو لے لینا ہے اس کے بعد کڑی لید اس کے بعد ایک ٹی سپون جو ہے اور ہی گنو ڈالنا ہے اس کے بعد وائٹ پیپر پاورڈر چلی فلیکس اس کے بعد سالٹ اس کے بعد ون فورت کپ آپ نے یہاں پہ کون فرول لینا ہے اور ان کو اچھے سے مکس کر لینا ہے ٹھیک ہے ٹاٹو جو ہیں یہ بلکل آپ کے میش ہونے چاہیے ٹھیک ہے یہ بھی بلکل ایک آلو کئی بنا رہی ہیں تو آپ چاہیں تو آپ اس کی کوانٹیٹی جو ہے نا وہ میں با رہا سکنے ہیں تو اس کو یہاں پہ اچھے سے اس کو میں شائع کر کے نا اچھے صرف اس کی ڈو تیار کر لینا ہے اس کے بعد اگر آپ یہاں پہ دیکھیں اس کو ایک شیپ دینی ہے آپ نے ایک ٹرینگل کی شیپ دینی ہے اس کو ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں کیس طرح سے دی جاتی ہے یعنی ایک سائیڈ سے پاتلہ کر دینا ہے تو یہ دیکھیں بلکل جیسے ایک ٹرائنگل ہوتے یہ دیکھیں ٹرائنگل کی شیپ دینی ہے ٹرائنگل کی شیپ دیکھیں تو اس طرح سے آپ نے اس کو کٹ کر لینا تو یہ ایک بلکل سموسے کی شیپ بن جائے گی جو کہ دیکھنے میں بہت امیزی اور مزیدار لگتی ہے اور کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹ نہیں آئی ہے تو جھٹ پٹ سے بڑھنے والے سنیک سے آپ نے ضرور ٹرائے کرنے آپ باری ہے ان کی کوٹنگ کی ہے اور اس کو فرائے کرنے کی کوٹنگ دیکھ لیتے ہیں تو یہ رہے ہمارے چھوٹے چھوٹے سموسے اس کے بعد کوٹنگ کے لیے یہاں پہ ایک چمچ آپ نے میدہ لینا ہے پاہنی ڈال کے اس کی سلری سی بنا لینا ہے ٹھیک ہے بہت زیادہ پتلی بھی نہیں ہونے چاہیے بہت زیادہ ٹھیک بھی نہیں ہونے چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ یہ سمئیاں جو ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ وہ ہیں ان کو توڑ لیں اچھے سے اور اس کے بعد میدے میں ڈپ کریں پہلے میدے کی سلری میں ڈپ کر کے اس کے بعد اس پہ سوئیاں لگائیں اچھے سوئیاں کوٹ کریں بہت خوبصورت لگتے ہیں بہت زیادہ تو اگر یہ ریسی پی اچھی لے گئے چھوٹی سی ویڈیو اچھی لے گئے تو لائک کیجئے گا کومنٹ ضرور ایک کومنٹ چھوڑ کے چاہیے گا اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب تو ضرور کیجئے گا تو اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اس کو میڈیم آنچ پہ اس کو آپ نے فرائے کر لینا ہے جیسے ہی گولڈن براؤن کلر ہو جائے تو آپ نے اس کو نکال لینا ہے کیونکہ پٹاٹو تو آلو تو پہلے بوائل لیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں کتا زبردستا کلر آ چکا ہے تو ان کو بس یہاں پہ نکال لیں گے بہت خوبصورت بہت زیادہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ باقی والے بھی فرائے کر لیں الحمدللہ یہ بن کے بلکل جائے نہیں ہے تو آپ اسی قوانٹی بڑھا سکتے ہیں ٹھیک ہے میں نے تو بس آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی ریسی پی شیئر کرنی تھی ایک چھوٹی سی ٹھیک شیئر کرنی تھی تو کیسی لگی یہ ویڈیو اگر ویڈیو چھے لگی ہو تو جلدی سے لائک کر دیں ٹھیک ہے تو جتنا یہ دکھنے میں ٹیسٹی لگ گئے نا اتنا دا یہ کھانے میں مزدار ہے تو چلیں ملتے ہیں پھر کسی ایسی ہی بہت ہی خوبصورتی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا